موسیقی نمسکار سواگتہ آپ کا جنہتہ ٹی وی میں میں ہوں آپ کے ساتھ سچن چوہال گھپنوں اور گھوٹالوں کی پوتشالہ جی ہاں کچھ یہی حال ہے اتراخن کا جس کی جڑ نہ جانے کہا تک یہ پہنچ چکی ہے اور دیان ویباغ میں کروڑوں کے گھوٹالے باجی کا معاملہ یہ سامنے آیا تو ہائی کوٹ نے سی بی آئی کو اس کی جانچ اب سوپ دی ہے اس گھپنے باجی میں اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے کروڑوں کا یہ گھوٹالہ ہوا حالات یہ ہیں کہ ویباغ نے ایک ہی دن میں فلدار پودوں کو خریدا ورک آرڈر جاری کر دیا اور اسی دن جمہو کشمیر سے پودے لانے اس میں دکھا دیا گیا ہے اور اس کا بھکتان بھی ہو گیا بل بھی بن گئے اب اس پورے معاملے کو لے کر ویپکش لگاتار سرکار پر حملہ ور نظر آ رہا ہے اور پردیش سرکار پر سوالیا نشان بھی کھڑے کر رہا ہے تو بہت بڑا گھوٹالہ اپنے آپ میں یہ سامنے آیا اس کے بعد سے کئی سوال اس میں کھڑے ہو رہے ہیں وہ دھیان ویباغ میں کروڑوں کا یہ بڑا گھپلا اور جو ندرشک بنائے گئے تھے ان پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں ڈیوال جینے کل اپنے بشے کو بہت سوشٹ کیا ہے میری بھی ان سے بارتا ہوئی ہے اور کسی ویقت کو دو سی تب تک قرار جانت چل رہی ہو اور ہم نیالے کا آبار کرتے ہیں نیالے نے سی بھی جانت کی کھلے کا ہے سی بھی جانت کے بعد دودھ کا دو پانی کا پانی ہوگا یہ ٹھیک ہے مسکر سنگ دھامی جی کے نتو تمنے یہ پہلی بار ہو رہا ہے جس کی بھی چرچہ بھرشتہ چاہر میں جب بھی نکل کر آتی ہے اس کی جانت دھراتا میں اترتی ہے اور سمندھتوں کو جو اس کے دوسری پائے جاتے ہیں وہ جیل کی سلاکھوں کے اندر ہوتے ہیں اس گتی سے اس پریوک سے کانگریس کے لوگ بخلائے ہوئے ہیں اس لئے ہمارے دل کا ہو کانگریس کا ہو کسی بھی دل کا ہو کوئی ویقتی ہو تو بھرشتہ چاہر میں سنویت ہوتا ہے وہ سلاکھوں کے پیچھے جائے گا دیکھیں ادھیان بیبھاگ میں کروڑوں روپے کا گھوٹالہ ہے اور اس گھوٹالے کو جو ہے کانگریس پارٹی لگاتار سرکار کے سممک رکھ رہی تھی لیکن سرکار کے کام پہ جنگ کبھی نہیں دے گا اور آپ نے دیکھا کہ آٹی آئی ایکٹیویسٹ بھی جو ہے لگاتار دھرنا پردرسن کر رہے تھے وہ ہائی کورٹ کے دروازے تک پہنچ گئے اور ہائی کورٹ نے جب ڈنڈا کیا پر جا کر کی اس میں جو ہے ایسائیٹ جانچ بیٹھی تھی لیکن ایسائیٹ جانچ میں بھی جو ہے لیپا پوتی ہوئی تو مانے ہائی کورٹ اب اس سے سمتوش نہیں ہوا تو مانے ہائی کورٹ نے اس میں جو ہے ماملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئی سی بی آئی جانچ کے آدیش دیئے ہیں اس سے ساپ ہو گیا ہے کہ پردیس سرکار گھوٹالوں کو دبانے کا پریاث کر رہی ہے اپنے بھرشٹا چار پر کیول لیپا پوتی کر رہی ہے اب سی بی آئی جانچ کے آدیش کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ ادھیان بیباگ میں جو گھپلے چل رہے ہیں چاہے وہ پودھ خرید کا ماملہ ہو چاہے وہ پولی ہاؤس کا ماملہ ہو چاہے انہی خریدوں کا ماملہ ہو بہت بڑے گھپلے ہیں دیکھیں یہ تو کوٹ کا ماملہ ہے سی بی آئی کا ماملہ ہے ای ڈی کا ماملہ ہے یہ جتنی بھی سنستائیں ہیں وہ اپنے اپنے سیلف ہیں ان سنستاؤں کا کام ہے کہ کون آدمی بیوانی کر رہا ہے اور کون آدمی غلط کام کر رہا ہے اس کی جانچ کرنا اس کو پکڑنا تو اس پہ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ نسبق سے روپ سے اس دیس کی سبھی ایجنسیاں کام کرتی ہیں اور سنبیدانی قانون بیوستہ کے تحت وہ لوگ کام کرتے ہیں تو یہ لوگ اگر ان لوگوں نے غلط کام کیا ہوگا تو ان کو سجا ہوگی تو دیکھیں بڑا گھوٹالہ یہ سامنے آیا ہے اس کے بعد سے لگاتا ہے جو وفقش ہے وہ حملہ بڑا ہے سرکار پر حالانکہ سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گھوٹالہ ہے اس کی جات چل رہی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اسی مدی پر آج ہم وستار سے چرچہ بھی کر رہے ہیں کچھ خاص میمار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان سے پریشت میں کروا دیتا ہوں شیش پال سنگھ بشت ہے کانگریس سپوکس پرسن سیدھا ہمارے ساتھ لائی بنے ہیں سر سواگت ہے آپ کا ستھی ویر سنگھ چوہان بی جے پی سے ہیں سر آپ کا بھی سواگت ہے انپم خطری یوکیٹی سے ہمارے ساتھ سیدھا لائی بنے ہیں سر آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے شروع بات سب سے پہلے ستھی ویر سنگھ چوہان جی آپ سے میں کرنا چاہوں گا بی جے پی کی ایک ٹیگ لائن رہی ہے زیرو ٹولرنس بی جے پی کی سرکار ہے بڑا گھوٹالا سامنے آیا سوال اٹھ رہے ہیں کی کیسے یہ سب کچھ ہو گیا جی سچین جی آپ کو اس پر کر دوں کی ہماری سرکار چاہت پانچ ورش پورو جو اس سے پہلے سرکار تھی جی اس نے بھی بڑی پادشتہ کے اور سوچتہ کے ساتھ سرکار چلائی کسی بھی پرکار کا ہمارے اوپر ایک اوپے کا بھی اوپ نہیں ہے تمام ہمارے بیرودی دل ہے جنہوں نے سمیں سمیں پر اپنے راج نیتی چپکانے کے لیے اس پرکار کے اوپ لگا جی مگر لوگ سنگھ میں سرکار چلائی ہو جاتا ہے سچین جی ہائی کوٹ نے انٹرفیر کیا سی بی آئی جاچ کی مانگ کی ہے اس میں وپخش کے اوپ کہاں سے آگئے آپ میں آپ کو اس پر کر دوں میں آپ کی بات پر آ رہا ہوں تو اس پر مجھے سروعات تو کرنے دیجئے سچین جی میں آپ کو اس پر کر دوں لوگ سنگھ میں ہم رہتے ہیں لوگ سنگھ کے دیش ہے جس کے اندر سب سے مہترپون یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم چناؤں میں جاتے ہیں ہمارے بیپکش دارہ جتنے آروپ لگائے گئے ہیں جتنے ہمارے اوپر آشنگ کائیں لگائے کی تھی جنتہ کس طرف فیصلہ تناتی ہے اور اتراکن کے راجیے کے انصار اگر آپ دیکھ بھی لے پورا ٹرینڈ بھی دیکھ لیں اگر بائیس سالوں کے یا تیہیس سالوں کے تیاز کا دیکھ بھی لے کہ بھئی یا پون بہومت کی سرکار یا تو بات جنتہ پارٹی کی اس سے پہلے آئی یا اس بار آئی ہماری پارٹی کی سرکار تو اس سے یہ اسپرس ہو جاتا ہے کہ لوگ سنگھ میں جب چناؤ آتے ہیں اس کے بعد جو پرینام آتے ہیں اس پرینام سے جو آنکریں نکل کے آتے ہیں اس کے بعد یہ لگون روح سے اسپرس ہو جاتا ہے کہ جنتہ نے کس پرکار کے سندیز دیا ہے سکتی برسین چوہر جی ڈیبیٹ پر آئیے نا آپ آپ ادھے سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں یہ اب آجاتا ہے یہ ادھیان ویباد کے گھوٹالے کو لے کر آپ کہہ رہے ہیں بھی بہبت کی سرکار جنتہ نے ہم پر رشبان کیا سچین جی آپ سن تو لیجئے سچین سن تو لیجئے آپ تھوڑا سا صبر رکھئے میں آپ کی ایک ایک بات پیاروں میں کہیں نہیں جاؤں گا آپ کی باہر سے باہر سے باہر نہیں جاؤں گا آپ نے کہا کہ جیان ویباد میں اس پرکار کا پرسین آیا آپ آج دیبیٹ کر آ رہے ہو جب اس سے پہلے جو وہاں کے نیدے سکتے ان کو اٹانے کا کام کیا جیسے ہم کو پتا چلا کہ بھئی یہاں پر کچھ اس پرکار کی سنلیفتہ پائی گئی ہے مانیہ مکہ منطر جی نے تفکال آدیش کرے ان کو اٹایا گیا جانچ چل رہی ہے جانچ میں میں سچین جی آپ کو کہہ رہا ہوں چاہے کتنا ہی رسوکدار گھٹی کیوں نہ ہو اس کو پوری جانچ کا سامنا کرنا پڑے گا اس جانچ میں اگر اس کی سمنلتہ پاتی ہے بھارت کے سبیدان میں وہ تمام سراروپ ہے تمام سانون ہے بھارت کے اندر کوئی امرجنسی آج کی ڈیٹ میں نہیں لگی ہے کوئی تانہ شاہ آج بھارت کے اندر نہیں ہے سبتی برسنگ چوہان جی اندیشک کو تو آپ نے ہٹا دیا آپ نے کہا کہ کیا فی بھڑک لگی ہم نے ہٹا دیا لیکن جو اندیشک ہے مگر ہم جانچ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور جانچ لگا تاک چل رہی ہے بلکل جانچ آگے چل رہی ہے اور اس میں چیزیں کلیر بھی ہو جائیں گی ندیشک کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے تورنٹ ایکشن لیا ہٹا دیا کیا ندیشک کے بارے میں آپ کو پہلے سے جانکاری نہیں تھی کیا اترا کھڑ میں کوئی کابل یکتی نہیں تھا اور جو ہیماچن میں ان پر تمام نوٹالے کے آروم لگے ہیں انہی کو آپ رسپانسیبیٹی دے دیتے ہیں سچین جی میں آپ کو ایک ادھان کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں بڑا سمویدن سل کوئی زیادہ پرانا معاملہ نہیں ہے جس میں ابھی تاجی تاجی سجا ہوئی ہے جب ہم نے کہا تھا کہ سنسد کے اندر کہا تھا یہ سنسد کی بات اس لئے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کو پہلے پتا نہیں تھا کیا بھئی کام کوٹ کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سرکار کا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے کی اکیس سال کے بعد چارہ گھوٹالہ میں لالو پرساد یادوں کو جس کس پرکار سے جیل ہوئی ہے کس پرکار سے سجا ہوئی ہے یہاں جانچ چل رہی ہے جانچ میں کسی پرکار کیا بات ہو رہی ہے اترہ خند کی آپ پہنچ گئے بھی ہر آپ لالو پرساد یادوں کا ذکر تک محصر اس سے ان سے کھوٹی میں کمپیر کیا جائے گا دھائی سال سے یہ پر کھالی تھا اور دھائی سال بعد اگر یہ پر کھارا بھی تو ایسے شخص کو آپ نے جا کر کر دیا جو پہلے سے گھوٹالے میں لپت ہے جن پر تمام طریقے کے پہلے سے آروپ لگے اترہ خند میں کیا کوئی قابل ویکتی نہیں ملا جو آپ نے باجوہ جی کو یہاں پر یہ لا دیا ان پر تمام طریقے کے آروپ لگے ہیں باوی جا پھر آپ کے پاس میں آؤں گا ٹھیک ہے آپ کے پاس میں آؤں گا سر میں نے آپ کو بہت وقت دیا ششپال سنگھ جی بھی ہمارے ساتھ بنے دیا ششپال سنگھ جی سچین جی اس بات کو سمجھنا ہوگا آروپ لگا نہ میں کسی کے اوپر آروپ لگا سر آروپ نہیں اور بقاعدہ سرکار سے بھی مانگا ہے کہ بھئیہ ریکارڈ دیجئے اب تک سائٹی جو جاج کر رہی تھی اب تو کوٹ کا انٹرفیر ہے اس میں کون کس پر آروپ لگا رہا ہے یہ تو چیزیں تب ہی کلیر ہو پائیں گی ششپال بشت جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ادھیان ویباگ بڑا گھوٹالہ اس میں یہ کیا چل رہا تھا کہ ایک ہی دن میں آرڈر پاس ہو جاتے ہیں ایک ہی دن میں جو پوری بل ہے وہ بن جاتے ہیں نرسری جن کا ذکر ہو رہا ہے کوئی ریجسٹر نہیں فرجی نرسری ان کو لارٹمنٹ کی اتنی بڑی ریسپانسیبیلٹی دے دی جاتی ہے کس کس طریقے سے یہ سب کچھ چل رہا تھا کوئی نیا نہیں ہے لنبے سمجھے ہم اس کے آروپ لگاتار لگا رہے تھے پورے دفتہ وید جو ہے مجھے منتری کی گزمہ پہ لگاتار کھا گیا کہ یہاں پر جو ہے بڑا گھڑا بڑ جانا ہے ایک ہی دن میں جو ہے ورک آرڈر دیرہ دون میں جاری ہوتے ہیں اور جو ہے پورے پہنچ جاتی ہے کس مل سے دیرہ دونہ پتائیے اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ رانی خیت میں بھی جو ہے انہیں چیز جو ہے پائیٹی کے ایک دیرائک ہیں ان کے بائی کے کہنے پر پورا گھپلا ہو جاتا جو ستانوں کو بہت دی جانے تھی پورے جنپد میں پورے کمالتے میں وہ ان کے لائے کو اکیلے گھتا ہوتی جاتی ہے اور اس پرکار کے گھپلے پورے پردیس کے اندر پرچیک جنپد میں اور جو وہاں پر پولی ہاؤس کا نیرمان کا جو ہے میں بھی اسی طرح کا گھپلا تھا کیوی کی پود میں بھی اسی پرکار کا گھپلا تھا چاہی وہ سیٹ کی پود ہو بلو ہر جگہ ایسے گھپلے چلنے تھے اور جو بلیک لیسٹڈ کمپنیاں بھی وہ ہیمچال اور کسویر کی ان کے ساتھ ملٹر کی یہ سارا کھلکی نہ جارہا تھا جو سی باویزادی پہلی ہیمچال میں پوسترڈ رہے تھے وہاں پر وہ جو ہے آروپی سے ان پر مقدمہ ترہی تھا لیکن راجے سرکار نے ان کو جو ہے پوسترس کرنے کا نہیں ملکور اششبال بشتی جی یہی سوال میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ ان پر پہلے سے ہی آروپ لگے میں تھے ایسی کیا خوبی ان میں نظر آئی جو ان کو اپوائنٹ کیا گیا کیا اتراخن میں کوئی قابل بیقتی نہیں دکھا سرکار کو دھابی سرکار کو کہ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں ستین جی خوبی تو یہی دی وہ کماؤ کتر تھے سرکار کے اور منتری کے آنکھوں کے تارے بنے ہوئے تھے لگاتار بھی پکسیس معاملے کو سردن میں بھی اٹھا رہا تھا باہر بھی اٹھا رہا تھا نے پورے معاملے آئیٹ آئی کے دہت جو ہے مانگے اور کلاسہ کیا دھرنے پر رہے اُلٹا جو ہے آئیٹ آئی ایکٹیس پر زمبیر دھاروں میں انہوں نے مقدمے درد کرنے کا کامٹر کو ڈرانے دھم کرنے کا ان پر شرید رہنان پر کی آروپ لگائے ہمانے ہائی کوڈ نے جب دھنڈا کیا اس کے بعد ایسائیٹی کی جانس پرکار کہتی رہی کہ ہم بالکل جو ہے زمبیر ہیں لیکن جب آپ لے لیتے ہیں ستی ویرزن چوہان جی کچھ کہہ رہے ہیں سپس پر کاؤنٹر کریے سر پھر مجھے یوکیڈی جی کے پاس بھی جو یوکیڈی کے سپوکس پرسن ہے ان کے پاس جانا ہے انپرم خطری کے پاس جلدی سے کاؤنٹر کیجئے سچین جی یہ دیکھیں کتنا حسیفت ہے ان کے کونگیز کے کالکھنڈ میں ان کے چھڑوئیے نیتا سے لے کے مکھے منتی تک جس پرکار سے سیاروں کو بھکچا چار میں سملی تھے اور ابھی بھی جات کا ساملہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھکچا چار سے بولنے کا کوئی نیتی کا ذکاری نہیں ہے سرسپال جی نے ایک خصیل بولی ہیمارچل اب بتا دیجے کہ ہمارچل میں آپ کو سرم کرنی چاہیے بسکرن میں آکے کام کر رہے ہیں یہ کمپنی کا نام بتا دیجے کونوں نے کام کیا ہیمارچل میں ایک بھی کمپنی کا نام بتا دیجے سر ساعت انداز لنی چاہیے اگر آپ دوہ ایک ساڈ بولنیں گے تو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا ایک نام بتادیں گے کہ انہوں نے ایک ماچل کی کون سی کمپنی ایک rope موسیقی 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 لیکن ریکارڈ تو کچھ اور بتا رہا ہے کہ ایک ہی دن میں سب کچھ ہو گیا کہہ رہے تھے کہ ایمارچل کی کمپنیاں آئی ہے ایمارچل کی کمپنیاں آئی ہے جو بلیکشٹیٹ کمپنیاں تھی ایک کمپنی کا نام بتا دیجئے اور ابھی ایمارچل میں سرکار ان کی ہے ان کا سندیز سشپال جی اپنا سندیز پچا دیجئے دیکھتے ہیں کتنی کمپنیوں کے نام سامنے آتے ہیں آپ کو میں کہہ دوں یہ آپ کو یہ ایک کمپنی کا نام نہیں بتا پائیں گے اور کوئی کمپنی نہیں ہوگی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی گمبریتا کے ساتھ یہ وہ پارٹی ہے کس پرکار سے کوٹ کچھری کو بھی انہوں نے آپسکال میں جس پرکار سے جھوک دیا تھا یہ کیا بات کریں گے کوٹ کچھری کی انہوں نے اپنے لاغ کے لیے راجنیتک لاغ کے لیے پورے دیس میں امرجنسی لگا دی جس پرکار سے کیا تھا وہ سب نے دیکھا ہے اس لیے میں کہتا ہوں بانگے پشکل سنگ دھامی جی کی سرکار وہ تمام کاریے کر رہی ہے جو بیج کانگریس نے برشا چار کا بولیا تھا اس کو کس پرکار سے مٹی پلیس کی جا رہی ہے وہ کانگریس کے پیٹوں میں ابھی بڑے بڑے مروڑے ہیں اور آنے والے سمیں میں اور زیادہ ہوں گے سچین جی اس میں کوئی دوئرہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری سرکار اس میں ہی دیکھ لیجے نریات میں یہ راجنے نمبر ون بن گیا ہے روزگار میں ہم نریات میں ہم نمبر ون پر ہے اور وہ کانگریس میں نمبر ون پر ہے یہ سمیں مٹی ہو رہے ہیں آج جتنی بھی بھرسیاں ہو رہی ہے ایک مہینے کے اندر ریجلس نکل جاتا ہے اسی سمیں اسی سمیں پریقصہ ہوتی ہے اور اسی سمیں ریجلس آیا تو اسی مہینے آپ دیکھیں جا اسرا کھنڈ کے اندر جس پرکار سے پاس تردیزا کلچتیا کے ساتھ کام چل رہا ہے آئے ایک نیتا بھی ہمارا بتا دیجئے کہ جو بھرسیاں کے معاملے میں جس کا نام تم لیس ہوا ہوگا اگر کسی پرکار کی یہاں پر عمیمت ہے پاہنے کے اندر میں آرہا ہے کہ ہمارا بتاتا ہوں کہ ہموں کے لئے سبیویر جن میں بتاتا ہوں کہ ہموں کے لئے سرے ریم سنگر وال بیدان سبا گوٹالا نوکری لکھنے کا ارے جنہے جوشی UKD UKD اسی باویجہ والا ہاتھ سمجھ میں ہی آتا ہے کہ جن کے پاس کچھ آنے راجنیتی میں وہ تو کیول آروپی لگا سکتی ہے کام کرنے کے لئے تو کوئی ذہن کے لئے کوئی ذہن کے لئے کوئی ذہن کے لئے جواب سے لینے کہ کام کر کے بتائے کہ ہم نے کام کیا اترا کھنڈ کے ہیتر اور ابھی کہنے تھے کہ اترا کھنڈ چاہو گا ایک ایک کر کے اپنی بات رکھیں ایک کرنے سے پہلے سرکار کو نہیں پتا تھا کہ ہمارچل میں ان پر تمام طریقے کے آروپ لگے ہیں کیا یہ پتا نہیں تھا نیوکتی کرنے سے پہلے سچین جی میں نے آپ کو پھر کہا جب آروپ لگانا اور آروپ صد کرنا دونوں میں بہت انتر ہوتا ہے کس کا کیا موٹیو ہے کسی پہ آروپ لگانا اور پھر اس کو صد کرنا اس میں بہت بڑی کڑی ہوتی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں چل رہی ہے جات میں جتنا بھی صحیح ہوگا سرکار کا سرکار صحیح ہوگا ہم نے تو جتنے بھی برسی گھوٹالے میں ان کو جیل کے پیچھے پہنچایا نکل ویروہ دی کانون ہم نے اس لئے لائیا درمانتران کانون ہم نے اس لئے لائیا انسی سی پہ کام اس لئے چل رہا ہے نہیں تو کیسے چیز کی بھنک نہیں لگی سرکار کو اس لئے کام چل رہا ہے سبیل سن جوہاں جی کیا اس چیز کی بھرک نہیں لگی کیا دیان بھباد میں کیا ہو رہا ہے کس طریقے کی پانچانا سیار ہوگی ہے اجھا کے چیتر میں لگاتار کام کر رہے ہیں تو میں سبیلہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایسا دل ہو جو اتراکھن کے بھروت میں رہا ہو جو کہہ رہا تھا کہ اتراکھن نہیں بننا چاہیے وہ کیسے دیکھتا ہے اتراکھن نے پکٹی اور امیت کی دھیار ارمانتران کے آمین سب سے زیادہ ٹائم دیا ہے آپ نے اپنی باتیں رکھی سب سے زیادہ ٹائم میں نے آپ کو دیا ہے آپ کوئی دوسرا بول رہا ہے اس کی بات کو آپ سن لیجی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کوئی ویلیڈ کوشن پوچھا ہے تو پھر آپ کاؤنٹر دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیش پال جی اپنی بات رکھی ہے آپ پھر آنپوم خطری جی اس کے بعد آپ کی بات دیکھیں سچین جی بھارتے جنتہ پائیٹی کے پروکتہ نے کہا کہ اس آپ کوئی پرمان ہو رہے بینا پرمان کے سی وی آئی جانت کے آدھے دیدیا مانی ہائی کونڈ ہے اور آپ نے باوائی جانت کے خلاف کون سی جانت کرائی سائیڈی جانت بھی بھی تو وہ بھی ہائی کونڈ کے دنڈے کے بعد آپ کو لگاتار اس کو بچانے کا اور سنگرکٹر کرنے کا کام کر رہے تھے اور مرٹنجے مصرہ کون ہے جرہ ان سے پوچھیں جو بھرستا چار کا برانڈ ہے جو جو ہے سجا پات چکا ہے اس کو آپ نے پروسکر کرنے کا کام کیا آپ کی سرکار نے کیا اور لگاتار سہیکاری تاہا بیباد میں جو پرچی گھپلے کی جانت ہے وہ آئی تک بھار می آئی سچی والیوں میں جو ہے دول فانگری ہے ہائی کونڈ نے سوال کی ہے مانی سوچنا اس نے سوال کی ہے آپ کہنے ساب ہم زیرو ٹولنگ کی سرکار چلا رہے ہیں 300 لوگ ایمز میں راہستان سے آ کر کے بھرتی ہو جاتے ہیں یہ ان کا زیرو ٹولنگ سے اتراخن کے بیروزگار سڑکوں پر درنے پرسپن لاتھی کھا رہے ہیں بھار کے لوگ یہاں پر مجھے کر رہے ہیں یہ ان کا زیرو ٹولنگ سے اسمار سیٹی میں برشتہ چاری برشتہ چارے بہکارتہ بیباغ میں جو ہے 22 کروڑ روپیہ ان لوگوں کو بانٹ جیا گیا جو اتراخن کے ہیں ہی نہیں اب سہرکارتہ بیباغ جو ہے جو بینک ہے وہ دھونتا بھی رہے ہیں یہ لوگ کون ہے یہ اس سے بڑا گھبلے کا آپ کو اور کیا چاہیے بہکارتہ بیباغ سب سے بڑا برشتہ چارے چیئے جواب ملیتے ہیں سب سے بیباغ میں ایک منت سب سے بیباغ میں اکران خریب کا گھوٹالا بھئی آؤٹ ڈیڈڈڈ مسینے آپ نے جو ہے جہاں آسپیٹالوں میں چاہیے اینس میں ہو آنے آسپیٹال میں آپ لی آئی جو ہے اور بل آپ نے اوریجنل کے بنا دی یہ سب سے بڑا گھوٹالا لگاتار ان کے خلاتے ہو رہے ہیں کونسی چانچ ہو رہی ہے نگر نگم کی اندر بھومی گھوٹالے کا جو ہے توڑل ریکارڈ آپ گھائب کر دیتے ہیں جو یہاں پر رجیسٹی گھوٹالے کے جو ہے آپ دیکھیں لگاتار لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں آج تو بڑا خلاص ہے کہ اترہ گھنڈ کے چاہتر سبیدھ plu ساتھی پیر سنگھ چانچ چانچ جواب دیجئے آپ یہ پیش موسیقی آپ کہہ رہے ہیں سارکھ سار آپ بہت سار 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 جب جب موسیقی سار رکھ لگی سار بڑھ سار رہے ہیں سب کچھ کلیر ہو جائے گا آج سب کو دینے پڑ ہے بھائی آج سبی آئی بھی ان کو صحیح لگ رہی ہے کیونکہ وہ سبی آئی پہ ایک سمیں پہ سوتا ہو گیا تھا سب جائے گی چلیے ٹھیک ہے ستھی پھر سنگھ چون جی جواب دیجئے بہت پی شوٹ لی چلیے ٹھیک ہے سر آپ نے اپنی باتیں رکھ دیئے ہیں جنب آپ کی پرشنوں کا ہی جواب دوں گا ستھال جی سنتا مت کریے ایک ایک پرشن کا جواب دوں گا آپ کے سر دیکھے سمیں کا بھاو ہے بہت کم ٹائنگ بچایا ستھال جی جواب دیجئے سر چلو کم سے کم سچین جی ان کی سچپال جی کی بات کے جو انت میں بولا انہوں نے پانی کی ترے پیسہ بھاگ انہوں نے کم سے کم یہ سمجھ میں تو آیا کہ اترا کرنے پیسہ بہت ہے کیونکہ انہوں نے سواسے کی ایک بات کہی سچپال جی نے سچپال جی چون لی جی سنی لیجئے سچین جی یا تو ہی بولی ہے انہیں سے بلوالیجئے سمیہ کا میرے پاس اب آب ہے اپنے سوالوں کا جب آپ ستیویر سنگھ چوہن کو دینا تھا کیونکہ سوال انہیں کی سرکار پر اٹھ رہے ہیں آپ سننے کو تیار نہیں ہیں انفرم خطری جی آپ کا کوئی سوال ہو آپ اپنا سوال رکھئے کیونکہ سمیہ کا آب آب ہے میرے پاس میں وقت نہیں دے پاؤں گا ستیویر سنگھ چوہن جی سے ہی لینا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں سر سوال کا تو کوئی جواب ملنے والا نہیں کیونکہ میں بات کروں گا ہوترا گھنڈکی ہو یہ بات کریں گے چائنہ ازرائل اور یکی اکی نہیں نہیں آپ اپنی بات رکھئے سر میں نے تو نہ چائنہ کا نام لیا نہ ازرائل کا نام لیا نام تو آپ ہی لے رہے ہو امکرس کا جب چائن تھا سب ایک روپے میں اٹھنڈی کا پرشتے چار ہوتا ہوگا آج یہاں پہ یہ ایک روپے کو تین روپے کرتے ہیں اور پورے تین روپے کا پرشتے چاہ کر رہے ہیں یہ بات بلکل ستی ہے اس پہ میں نے خود خبر چلائی ہے کہ یہ پیڑ جو فلدہ پودھوں کی یہ نرسلی کا کام ہوا اس کام پہ انہوں نے صرف کیا کیا پودھے اگائے نہیں انہوں نے پودھے ریڈی میٹ مگائے ان کو کیاریوں میں ڈالا اور یہ دکھا جیا کہ یہاں نرسلی سے اگائے گئے ہیں اور اگلے دن بیز دیا یہ کھولی ریپورٹ میں نے خود چلائی ہے اور اس کے بعد کانوں میں جو نہیں رہنگی سکتا ہے کہ اس وقتی باویجا کو انہوں نے سین سر کا ایکسٹینشن دیا اس کے بعد جب اب کوٹ کی مار پڑ گئی تب اپنے کالر ساکھانے کے لئے جیسے نیتا اپنا پلہ جاڑ لیتے ہیں اب تو بشواس ہے نا کیونکہ سی بی آئی اس کی جاڑ کرے گی اور جاڑ میں جو بھی چیزیں کلیر ہوگا اب تب بشواس ہے نا کہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا سامنے تو آئے گا ہی آئے گا لمبا کبھی نہیں چل سکتا چھیک ہے چلی آپ کو کوٹ پر بشواس ہے آپ کو سی بی آئی کی جاڑ پر بشواس ہے یہ بہت بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے جب چیزیں سامنے آتی تو اس کے بعد کوٹ پر بھی اور سی بی آئی کی جاڑ پر بھی سوال اٹ جاتے ہیں اور وہ بھی ایکسٹ کر رہے ہیں کی کوٹ اپنا کام کر رہا ہے سی بی آئی اپنا کام کرے کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سامنے کا میرے پاس زباؤ ہے میں فائنل کمنٹ لے لے پاؤں گا کسی کا بھی چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا سامنے دینے کے لئے اس جیبیٹ کا حصہ بننے کے لئے تو فیلال میرے ساتھ اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہی ہیں جنتہ ٹی بی کے ساتھ نمسکار